اعوذ باللہ منشیت وارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حدیث سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں ایک اشاد نقفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سود کے ستر جزائیں سب سے کم درجے کے جس کا گناہ اس قدر بڑا ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے اور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا سود کے ستر جزہ ہیں یعنی کہ سود کے ستر مقام ہیں حصے ہیں گناہ ہیں گناہی کبیرہ ہیں سب سے کم درجہ سب سے آخر والا درجہ پہلا پرائنٹ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا اور پھر سترمہ درجہ کم کم درجے کے جزا کا کناہ اس قدر بڑا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ جنا کرنا تو باستقوار تو بنا اسب اللہ اللہ برکھ ہمیں اس سے پناہ میں رکھیں اور لانت ہے سود کھانے والے اور سود کو حاصل کرنے والے لکھنے والے اور ان کو گواہوں پر جو سود کے وقت گواہ بنائے جاتے ہیں لانت ہے آپ میرے پیارے بہنوں بھائیوں کوشش کیا کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ہمارے نبی بید صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو ان کی ذات کو تکلیف ہو آج میں آپ کو اس چیز سے بچنے کا ایک عمل بتانگی خواتین خاص کر کریں کیونکہ ایک عورت کی ہاتھ میں پڑے خاندان کی دور ہوتی ہے خواتین مرد کے پیچھے ایک کامیاب خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی اپنے گھر کو سندھالتی ہے اگر مرد ترکی کرتا ہے تو خواتین کی ہی اجازی کر رہا ہوتا ہے اس کے فیض سے کبھی دوروں کا کہنا ہوتا ہے کہ عورت کی ہاتھ میں رزق ہے مرد کی ہاتھ میں اولادِ نورینہ ہیں تو سات مرتبہ سورة فاتحہ پڑھ کر سات مرتبہ سورة فاتحہ پڑھ کر جو بھی کام آپ شروع کرو گے جیسا بیچے گھر لینے کا ہو یا کوئی اے بھی کام ہو الحمدللہ الحمدللہ آپ ضرور کامیاب ہوگی ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ جو بھی جیسے ہی آپ کوئی مشلل پیچھاتی ہے سورة فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کریں اس جگہ پر دم کریں جہاں پر آتنے جانا ہے فوق بات ہے انشاءاللہ ضرور کامیابی کامیابی کے قدم چنہیں گی اور کبھی بھی اللہ کے کلام کے بہت جو کام شروع ہوتا ہے ساری زندگی اس کا فیض ملتا ہے ارازہ دیتا کیا رکھئے ہیں اللہ حافظ